بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا آپ کا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبری ہے یہ وی لاغ بڑا اہم ہے اس میں بہت سی اہم معلومات ہیں عمران خان کے کیس کی سمات شروع ہو چکی ہے اس پر میں پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابھی خوصہ صاحب نے اور جو سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے کی لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر رینجرز کی بھاری نفری بھی ہے پولیس کی بھاری نفری بھی ہے اور سمات جو ہے وہ اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہے وہاں اور وہ سپریم کورٹ کی طرف جا چکے ہیں لطیف خوصہ صاحب لیکن اس کے علاوہ جو بڑی اہم اپ ڈیٹس ہوئی ہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں کچھ خبریں ایسی ہیں جیسے صدر عارف علوی جو ہے وہ آج یا کل میں الیکشن کی تاریخ دینا چاہ رہے ہیں جنرل الیکشن کی تاریخ بارہ نومبر کی لیکن ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا دوسری بڑی خبر الیکشن کمیشن جو تحریک انصاف کے نشان پر پارٹی کے الیکشن میں حصہ لینے پر عمران خان کا شمولیت پر اس پر بھی بڑا ہے معاملہ ہے اور تیسری بڑی جو خبر ہے وہ نواز شریف کی جو اسرائیلی وزیر ان کی بیوی سے اور وہ بھی بڑے کون سے وزیر کومی سلامتی کی ان کی بات اور امریکی سفیر جو ہے ڈانلڈ بلوم وہ الیکشن کمیشن میں سردار سکندر سلطان سے جو ملاقات کرنے گیا ایک طرف وہ صدر پاکستان عریف علوی کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نہیں کسی فیرن کوئی دفتر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کس طرف جاری ہیں ساری سیچویشن اور نواز شریف کی جو ابھی دو دن پہلے میٹنگز میں جو بات ہوئی کہ الیکشن ڈیلے اس نے کروائے ہوئے ہیں تو واضح طور پر کمپنی اور نواز شریف بقاعدہ سیم پیج پر ہے اور عمران خان کی جو ویڈیوز بنا کر مریم نواز کو بھیجی جا رہی تھی اس میں بھی ظاہر ہے اب اٹک جیل کابلہ شامل نہیں پولیس اتنی کابل نہیں تو یہ کون کروا رہا تھا یہ ویڈیوز کون کروا رہا تھا اور کیوں بچھوار رہا تھا اس کی بھی تفصیلات ہوئی شکتوں نسیم ظاہرہ کی بھی آڈیو لیگ ہے وہ شاید آپ نے سنی کوشش کرنے کو اس پر بھی کچھ بات کرنوگر وقت ملا ہے اس میں ویڈیو میں عمران خان کے خلاف جو کوئٹہ وکیل کا قتل کیس تھا اس کی سماعت ملتوی ہوئی جو امانولا کنزئی کا بیٹا ہے اس کی طبیعت خرابی ہو وہ پیشی نہ ہو سکی عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ اس پر برقرار ہے اور خواجہ حارس عمران خان کی قانونی ٹیم کو چھوڑ گئی یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے اس پر بھی کچھ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر بھی تفصیلات کی حجات ہے دیکھیں اسی سے شروع کرتا ہوں خواجہ حارس کی وجوہات ایک تو نامعلوم لوگوں کا پریشر ہے دوسران کا مطالبہ سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ کی جگہ لیڈ کرنے کا تھا جس پر وہ دیگر مقلا تھے وہ معذرت کر رہے تھے اب سلمان اکرم راجہ ہیں باب روان ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس میں شامل ہے خان کے ساتھ تو ٹیم بڑی تگڑی ہوئی شرفزن نے کارپسو ٹویٹ بھی کی دی ٹیم تگڑی ہوگئی ہے خواجہ صاحب جو تھے ان کی آپ کو پتہ ہے قانونی محاصل پر مطلب ٹھیک ہے مقافی عرصے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی منجہ وہ وکیل ہے پرانے وکیل ہے خواجہ حارس نواز شیف کا کیس بھی انہوں نے لڑا تھا اور آپ کو یہاں تھا بڑا کیس تھا وہ نواز شیف کا اس میں نواز شیف کو سزا ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے نواز شیف کو مشوا دیا تھا آپ گواہان پیش نہ کریں بعض اوقات مقلا پروفیشنل غلطیاں کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مجبور بھی کیا جاتے ہیں میں اس پر انہوں پر زیادہ بات ابھی فیلال کرنا نہیں چاہتا لیکن پچھلے کیس میں خواجہ حارس پیش نہیں ہو سکتے ان کے منشی کو غواہ کر لیا گیا تھا ابھی بھی ان کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو کلوز سرکٹ میں رشد آ رہے ہیں وہ بھی کچھ کم نظر آ رہے ہیں مطلب کیا اٹھا لیئے ہیں اگر ماضی دیکھیں تو دیکھیں اٹلی میں ہوتا تھا سیسیلین مافیا کرتی تھی فکیل کیس نہیں لیتے تھے جا سنتے نہیں تھے وہ موہ پہ ماسک پہن کے سنتے تھے تو معاملات تقریباً ایسے ہی ہیں لطیف خوصہ کے بیٹے پر آپ کو پتا ہے حملہ ہوا تھا عزر صدیق صاحب کے گھر پر حملہ ہوا تھا شیرفضل مروت کے بھنوئی کا معاملہ بلا شبالوں نے کہا اس سے وہ اس کا اتعلق نہیں ہے لیکن شیرفضل کے گھر پر پھر ریڈ بڑے طریقے سے کیا محضب انداز میں کیا لیکن اس کا تاکوب کیا گیا اٹھانے کی کوشش کی گئی ابھی بھی بہت سارے زمانتوں پر وکیل جو ہے کیس کرتے ہیں جان ہتھیلی پر کر رہے ہیں کام بہت بڑا کیس ہے یہ خوجہ آرس نے جو ٹیم سے لیت گی کی ہے تو وہ توشہ خانہ میں پیروی نہیں کر رہے ان کی جگہ لطیف خوصہ منجے ہوئے وکیل بڑی طاقت سے انہوں نے آج حملے کی اور بڑے زبردست دلائل دیئے یہ جو درخواست تھی آپ کو پتا ہے شروع ہوئی تو ان کے دلائل چیف جسٹس کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے کہا جج ہمائیوں دلاور نے بہت بڑی غلطی کی اسے درست کرنے کا موقع دیں اور بطیعت عدالت جو ٹرائل کوٹ ہے اس کا جج اتنا قابل کہ تین سو صفات تیس منٹ میں لگ دے یہ واقعی بہت بڑا نکتہ ہے پھر ایک اور ہونا نکتا کہ جج دلاور یہ کیس سن نہیں سکتا تھا وہ میں رات کو آپ کو پنجوتا صاحب کے ساتھ دن کو سن لی ہوگا آپ نے اس میں انہوں نے جو الیکشن ایکٹ ایک سو نوے اور ایک سو ترانوے عدو اسے آپ کھولیں پڑھیں میں نے پورا تفصیل سے پڑھا اور وہ انہوں نے بھی اس کو کہا کہ آپ اس کو پڑھیں جج صاحب آمیر فاروق اور ججمنٹ دیکھیں سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ ہی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو پھر نیچے والی عدالتوں کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے عام بندے کو سمجھانے کے لیے ان ججز کے فیصلوں کے مطابق نیچے فیصلے ہوتے ہیں لطیف خوصر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چونہ ایگست کو جو صدر پاکستان نے قیدیوں کی دوزار چہتر قیدی اچھا رہا کی ہے چھ مہینے کے سورے کی سزا معاف کی تھی تو خان کی بھی سزا معاف کی جاچہ اس نے کہا جیل میں جو قیدیوں کا سلوک ہے وہ بھی بتایا کہ عمران خان کو ایک عام قیدی جتنا بھی ریلیف نہیں ملتا دیکھیں جب ملاقات ہوتی ہے کہہ دیوں کہ ان کی بیویاں بھی سات بچے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی انہیں تنہائی کا موقع دیا جاتا ہے یہاں پر عمران خان کے ساتھ پولیس کی یونیفارم میں جیل سپریٹرنڈ کمن میں ایک ملدہ بیٹھتا ہے وردی ملدہ گھنڈا راج بدماشی محذب معاشروں میں ایسا کب ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سے اگر مثال دوں تو آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے انیس سو ترانوے میں دیا ہوئے آئین نے دیا ہوئے حق پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن عمران خان سے یہ حق بھی چھین لیا گیا ملاقات کا بھی اب آپ دیکھیں جج صاحب کے جو ریمارکس اس پہ جو جج آمیر فاروق تھا اس نے جو اس بات کی جتنے بھی لطیف خوصہ صاحب کے دلائل ختم ہوئے تھے اس نے آمیر فاروق نے جج آمیر فاروق یہی کہا کہ ماتایت عدالت سے غلطی ہوئی ہے انہیں اعتماد دینے کی ضرور ہے اور شادیہ بھی کہا کہا عمران خان کے سزا موطل کریں فوری طور پر رہا کریں اور اس وقت لطیف خوصہ صاحب باقید آپ میٹر ہو گئے جب جج آمیر فاروق نے یہ کہا کہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے جج آمیر دلاور سے اس نے کہا یہ چھوٹی سی غلطی ہے یہ بلنڈر ہے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر آپ غلط طریقے سے سزا دے رہے ہیں تین ہفتوں سے جیل میں پکچکی پیس رہا ہے اس کی قید کی وجہ سے اس کے مدد درجن و مقدمات میں زمانتیں خارج ہو گئی ہیں پورا پاکستان سانس روک اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں آپ اسے چھوٹی سی غلطی کہہ رہے ہیں مطلب ٹرائل کورٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے اسے جج صاحب کو روکنا چاہیے تھا آمیر فاروق صاحب کو اب ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ دیتی اب ریکارڈ میں دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانے صرف جو کمپلینٹ درج کرنے کا طریقہ کار تھا اس کی اجازت نامہ بھی موجود نہیں تھے اس پہ الیکشن کمیشن کا وکیل وہ بولا امجد پرویز کہ جی وہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ موجود ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اجازت سیکٹری کی ہے الیکشن کمیشن کی نہیں یہ ادارہ اور ایک فرد واحد اب سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہو سکتا اس کے پاس اتنی مجاز آثورٹی بھی نہیں اچھا مزے کی بات ہے جب خوصہ صاحب یہ دلائل دے رہے تو امجد پرویز سوریم جا جامر فاروق نے پوچھا کہ امجد صاحب جو ان کے وکیل تھے آپ نے کچھ کہنا ہے تو اس نے کہا جی میرے تو نکاح کے گواہ بھی جو تھے وہ لطیف خوصہ صاحب تھے مطلب ان کے بس کہنے کو کچھ نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں وہ بتا سا انہیں پتا ہے دو نمبر گیس ہیں لطیف خوصہ کے اہم نقاط تھے ٹرائل کورٹ کا آرڈر غلطیوں کے برے سے برقرار نہیں ہے صاحب سزا جو ہم محتل کریں جب اس میں قانونی نقائت انہیں نکال لیے تو پھر ظاہر اب یہ ٹرائل فیصلہ ہے اس پہ جتنے بھی ایشیوز آئے ہیں مزے کی بات ہے کہ آج جو ہمائیوں دلاور نے فیصلہ دیا ہے وہ ہائی کورٹ سے پہلے کال ادم کر چکی ہے یعنی عمر فاروق صاحب کو بھی اگنور کیا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس جج دلاور نے گواہان جو عمران خان کی بلانے تھے وہ بھی نہیں تسلیم کیا اب اس پہ تمام گواہان جو عمران خان پیش کرنے اس نے کہا دے یہ سارے ارائلیمنٹ اس کیس سے نہیں بنتے اب ادھر وہ تارک میں مو جانگیری صاحب جو دوسرے جج بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ جو غیر متعلقہ گواہوں کو کیوں ارائلیمنٹ قرار دیا گیا لطیب خوصہ صاحب کو سلوٹ مار رہا چاہی انہوں نے اس جج کی ساری ان کی کلائی کھول کے رکھ دی انہوں نے کہا کہ یہ جج دلاور ہے اس نے کانسٹیبل شاید وہ آپ کو سنا ہوگا پیشلے کی وی لاغ میں کھل کر کہا کہ آپ بے شک عمران خان کی سزا بہال رکھیں لیکن آپ کا جج ہمائیوں دلاور اس کانسٹیبل کی طرح آپ کا حال کر رہے ہیں اور ہمیں دو بجے سپریم کورٹ جانا ہے آپ فیصلہ بے شک ہمارے مخالفت کریں ہم یہ بوگس کیس کو دو نمبر کیس کو لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب دیکھیں اماندار آدمی ہوں اللہ پہ بھروسہ ہو اور پھر ادھر بھی عمر بن دیال صاحب گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے وہ چلے گئے سپریم کورٹ کی طرف اور اسلامباد پولیس کی بھاری نفری لگا دی گئی ہے اب دنیا کے کسی اور ملک میں یہ واردات ہو تو عمران خان کو اس وقت کی گئی پتہ نہیں کتنے سو ملین ڈالر یا پاؤنڈ کا حجانہ دیا گیا ہوتا اس جج کو اندر کیا گیا ہوتا دلاور ہمائیوں کو لیکن یہاں پر اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید دوبارہ کیس امائیوں دلاور کے پاس نہ بھیجنے لیکن ابھی چلے ابھی معاملات چلے دوسرے ویلاغ تک آپ کے پاس انفرمیشن لے ہوں گا اب عمران خان کے واش روم کے اوپر جو کیمرے لگائے تھے وہ بھی دیکھیں نے کہا کہا جائے رہا ہے کہ جنرل رانی صاحبہ کی ہدایت پر لگائے گی آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے گجنہ والا کے جلسے میں کچھ نام لے کر کھل کر زبان استعمال کی تھی پہلی دفعہ اس کی وجہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے رات کے کپڑوں میں لوگ ویڈیو بناتے تھے اب نواز شریف صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے یہ عمران خان ایسے غلط کام نہیں کرتا لیکن انہیں اب دیکھیں حالت کے انہی لوگوں سے یہ عمران خان کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں بعد اس حد تک گر جاتے ہیں لوگ یہ سمجھ سے باہر ہے اور مکمل طور پر دیکھیں کمپنی کے لوگ یعنی آج سے تین دن پہلے نواز شریف صاحب کی اسرائیل کے قومی سلامتی کے جو وزیر ہے اتمار بن گیور اس سے ملاقات ہوئی اور یہ سلامتی کے جو وزیر اس کی اہلیہ ہے وہاں اے اللہ نمرود اس سے وہ بھی تھی ملاقات میں اسرائیل کے قومی سلامتی کے جو وزیر ہے بڑا طاقتور وزیر ہے ماضی میں اس کے اگر آپ جا کر گوگل پر پروفائل دیکھیں تو آپ حیران ہوگی رائٹ ونگ سے تعلق رکھنے والا اسرائیل کی حکومت کی تاریخ میں مضبوط ترین جہودی مذہبی پارٹی زیونر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی امریکہ میں بہت بڑی لابی کام کرتی ہے اب اس ملاقات میں جو صحافی شفقہ صاحب ہیں ان کے بقول انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور کہ نواز شریف صاحب سے وعدہ ہوا ہے بلکہ نواز شریف صاحب نے آفر کیا کہ مجھے یا میری بیٹی مریم کو ہم دونوں میں سے کسیوں کو وزیراعظم بنائیں ہم ہر صورت میں اسرائیل کو پاکستان کی ملکی سطح پر تسلیم کریں گے یہ بہت بڑی پیشرافت ہے اور دیکھیں اس کے بعد امریکہ کا صفیر ڈانلڈ بلوم پاکستان کے الیکشن کمیشن جیسے حساس ادارے میں پہنچ جاتے ہیں اب اس کی ملاقات سردار سکندر سکندر راجہ صاحب سے ہوتی ہے اب ذرا سوچیں کہ پاکستان کا صفیر امریکہ یا انڈیا یا کسی بھی دنیا کے ملک کے حساس ادارے الیکشن کمیشن میں جا کے وہاں ملے ملاقات کرے اوپوزیشن سے ملاقات کرے سیاسی جماعت مطلب ہے ایک سرکاری دفتر میں ایک ایسے ملک کا کمیشن کے سربراہ سے اور مزے کی بات ہے کہ وہی سربراہ پاکستان کے کمانڈر انچیس صدر آریف علوی سے ملاقات سے انکار کر دیں مطلب ہے اتنی کھل کر گیم کھیلیں یا لوگ بیغام مجھے یاد سرعام یا تو آپ پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دیں ایک وائسرہ ایمان نے جس طرح تاج برطانیہ ہوا کرتا تو کم بس کم کوئی آپ سے گلہ شکوانہ کریں اتنے آپ امریکی تسلط میں آ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کمانڈر انچیس صدر آریف علوی سے ملاقات نہیں کرتا اسے کہتا ہے آپ مجھے خط لکھیں میں خط کا جواب دوں گا بھئی وہ آپ کی کیا معشوق ہیں آپ ملیں ان سے جا کے لیکن نہیں وہ امریکی سفیر سے ملنے کو تیار ہے کیونکہ معاملہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلے کا امران خان کو الیکشن لنے کی اجازت پر تحریک انصاف کی الیکشن میں شمولیت پر دوبارہ امران خان کا طاقت میں آنا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اب صدر تاریف علوی بارہ نومبر کی انشاءاللہ تحریک کا اعلان کر دیں جو لگ رہے آج کل دو تین دنوں میں وہ کر دیں گے ان پر پریشر بڑا ہے سوٹ وہ انہی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ابھی تحریک کا اعلان نہیں ہوا لیکن کسی بھی وقت الیکشن کی تحریک کا اعلان وہ کر دیتے ہیں تو یقین کرنے کے سارا کھیل الٹ جائے گا یہ جو سربراہ ہے آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن خود جنرل باجوہ صاحب نے امران خان کا اس کا نام بیجا تھا شیخ رشید نے بتایا تھا امران خان نے اقرار بھی کیا خود کے مجھ سے غلطی ہوئی اس بندے کو لگا رہا ہے یہ بقیدہ منصوبے کے تحت لائے گئے تھے جیسے سب جانتے ہیں تو یہ معاملات گمبیر ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے انشاءاللہ یہ ہوایں سب کچھ پلٹ کے رکھیں گی سنامی انشاءاللہ آئے گا ضرور اچھا سنامی جو ہے اچھا والا سنامی تو میں غطفان سنامی کی بات نہیں کر رہا ہے امران خان کی جو حکومت ہے اسے گرانا نو میری کا واقعہ خان کی گرفتاری تحریک انصاف کو توڑنا کیسز کرنا الیکشن کا ڈراما نگران حکومت گانا شہباز شیف کو وزیراعظم بنانا پھر ان سے ملک سے بھاگنا یہ سب کچھ انہی بیرونی طاقتوں کی مدد سے اندرونی میر جعفر میر صادق کر رہے ہیں ابھی دیکھیں نگران وزیراعظم کو جب وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت کے لوگ کیوں لندن بھاگتا اس میں کوئی بات نہیں جانے دن کو لندن کیونکہ پلین کا حصہ ہی ہے شہباز شیف وہاں پہنچے سارے کے سارے وہاں پہنچے خیر ایک انٹرسٹنگ بات بڑی جو ہے میں نے دیکھ رہا تھا وہ عمران خان نے کچھ کتابیں منگوائیں تو اس میں کتاب ہے وہ آپ جو ہے جورج ایرویل 1984 بابرمان نے بھی یہ بات کی کہ خان نے کتاب پڑھی ہے میں کہتا ہوں آپ پڑھیں اس کتاب کو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں اس ناول میں ایک ایسے ادارے کا ذکر ہے جو محبت اور خوف دو جذبات استعمال کر کے امن کے دنوں میں جنگ کرنے والوں پر اور پھر اس ادارے نے جس ناول لکھا ہے پھر میڈیا کو استعمال کر کے ہم دردیاں جیت کے بجائے اصل مسائل کے ادھر ادھر گندی فہاش مواد یعنی ویڈیو سے پھر لوگوں کے سوچنے اور خیالات پر پابندی لگانا پہرہ لگانا آپ کو یہ میری باتیں تھوڑی شاید نہ سمجھ آئے لیکن جنگ عظیم دوئیم کے بعد جب جو تباہ کاریاں تھی اس پس منظر میں لکھی گئی ہے کتاب وہ جب برطانیہ میں لوگ بھوک غربت افلاس تاریخ مستقبل آپ اسے دیکھیں گے آپ کو ایسے لگ رہا دوزار تئیس کا پاکستان ہے یقین کریں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل موجودہ حالات کی اکاسی آپ سوچ نہیں سکتے آج جو فستائیت دار اور خوف اور جھوٹی امدردی محبت وطن پرستی ہمارا پاکستان میڈیا صحافی اور پھر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو آپ یقین جانے کہ یہ ناول اس طرح لگتا ہے کہ دور حاضر کی آج کے حالات کی اکاسی گا رہا ہے بالکل ایک اب اس میں پورا وی لاگ بنتا ہے اگر میں اس کو تفصیل میں جا کے بتانا شروع کر دوں کوشش کروں خان جب منگواتا ہے تو وہ میسج بھیج رہا ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ کے بھی معاملات چل رہے ہیں کوشش ہے میری کے زیادہ زیادہ آپ کے پاس جو انفرمیشن آئے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے ہمارے میڈیا پر تو یقین نہیں کرتے جس طرح ان کی دو نمبریاں میں دیکھ کے بھی یقین کر رہران ہو جی ہوگی مجھے تو لگتا ہے جی ہوئے لوگوں کے اشتہار دینا چاہیے کہ قانونی ماہرین اپنی مرضی کے لئے ہیں اور جو دل میں آئے ان سے بلوالیں نظر جیب قسم سے وہ دماغ ہوڑ جاتا ہے کیسے پتہ نہیں لوگوں نے برداشت کیا لیتے ہیں بارہا کوشش کروں اگلے بھی لگ میں جو سمات مکمل ہو جائے گی سپرین کورٹ تک کی اس سارے معاملات آپ کے سامنے لاؤں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اس وقت تک اجازے اللہ حافظ